چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاگ ہوں گے آج ہم بات کریں گے جان چنی سرٹیف کیٹ کے حصول کا طریقہ کار کیا ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے سرٹیف کیٹ جان چنی جسے انگریزی میں سکسیشن سرٹیف کیٹ بھی کہا جاتا ہے یہ سرٹیف کیٹ بنوانے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کسی بھی فوت ہونے والے شخص کی منقولہ جائدات جیسے بینک اکاؤنڈ انچورنس کی رقم سٹاک بانڈز کسی کمپنی کے شیئرز یا ان سے مطلق اور حکوم کی وصولی وفاقی یا صبح حکومت کا پرونوٹ وغیرہ کو وراثر کے مطابق تقسیم کرنے کے لیے فوت ہونے والے شخص کے وارثوں کو قابل ادا رقم کرز یا تملیق کے حصول کے لیے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس سرٹیف کیٹ کو قانونی جان چنی مجریہ انیس سو پچیس کے تحت حاصل کیا جا سکتا ہے اس سرٹیف کیٹ کے حصول کے لیے عدالت میں درخواست دینی ہوتی ہے اور کاروائی کے بعد یہ بزری عدالت مل جاتا ہے عدالت میں اس سرٹیف کیٹ کے حصول کے لیے درخواست دینے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی ایک وارث جیسے اگر والد یا والدہ کے بہنگ کونڈ یا مدرد کوئی بھی بیان شدہ کسی بھی رقم کے حصول کے لیے بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک بہن عدالت میں سرٹیف کیٹ جان چنی حصول کے لیے درخواست دائر کرتی ہے اور باقی بہن بھائی یعنی وارثان یہ درخواست عدالت کے سامنے یہ بیان دے دیتے کہ اگر عدالت درخواست دائر کرنے والی بہن کے حق میں جان چنی کا سرٹیف کیٹ جاری کرتی ہے تو انہیں کوئی اتراز نہیں ہے تو عدالت درخواست پیش کرنے والی بہن کے حق میں سرٹیف کیٹ جاری کر دیتی ہے اور نامزد بھی کر دیتی ہے کہ وہ فوض ہونے والے کے غیر منقولہ جہداد بینک کی آدارے سے وہ حاصل کر لے اور باقی وارثان بہن بھائیوں کو ان کے حصے کے مطابق تقسیم کر دے اس درخواست کو پیش کرنے والے عدالت پیش کرنے والے سے عدالت اس جہداد کی مالیت سے زیادہ مالیت کا شورٹی بونڈ لے لیتی ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ تمام ورثہ جان چنی کے سرٹیف کے لیے درخواست دیتے ہیں اور تمام ورثہ کو ان کے حصوں کے مطابق سرٹیف کے جان چنی جاری کر دیتی ہے عدالت اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی درخواست کس عدالت میں دارک کی جائے تو اس درخواست کو اس سیول عدالت کی حدود میں داخل کیا جائے گا جہاں فوت ہونے والے شخص کی بوقت فوت کی رہائش تھی اگر متوفی کی کوئی مستقی رہائش نہیں تھی تو جس سیول عدالت کی حدود کے اندر متوفی کی جائداد تھی اس عدالت میں درخواست دائر کی جائے گی ایسی درخواست کو دائر کرتے وقت ان چیزوں کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے نمبر ایک فوت ہونے والے کا نام تریخ وفاد اور فوتگی کا سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے نمبر دو فوتگی کے وقت متوفی کا مقام رہائش اور اگر بوقت فوتگی اس شخص کی رہائش عدالت کے حدود کے اندر نہ ہیں تو متوفی کی جائدہ جو عدالت کے اندر حدود کے اندر ہے نمبر تین جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کے نام اور پتے چوتھ ہے وہ حق جس کی وجہ سے درخواست سیٹیفکیٹ کے حصول کا دعویدار کیا جاتا ہے نمبر پانچ اس جائدہ کی تفصیل جس کے حصول کے لئے سیٹیفکیٹ چاہیے اس جائدہ سے متعلق سارے ضروری کاغذہ چاہیے جب یہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں تو پھر عدالت میں درخواست دائر ہونے کے بعد عدالت اخبار میں پبلک نوٹس کے اشتہار دینے کا آڈر جاری کرے گی جس کو عرف عام میں اخبار اشتہار کہا جاتا ہے تاکہ اگر فوت ہونے والے شخص کا کوئی اور وارث بھی ہو تو وہ بھی درخواست دائر کر دے پھر جب اخبار اشتہار کے بعد بھی درخواست گزار کے علاوہ کوئی اور حق وراثت کا دعوی دار سامنے نہیں آتا تو عدالت درخواست گزار کو سرٹیفکیٹ جاری کرے گی اگر اخبار اشتہار کے بعد درخواست گزار کے علاوہ کوئی اور شخص دائر میں حق وراثت کا دعوی کرے تو عدالت شہادت کے بعد فیصلہ کرے گی اور ورسہ کو حصوں کے مطابق سرٹیفکیٹ جاری کرے گی جس کے بعد سب ورصہ اپنے اپنے حصے بزری عدالت سے لے سکیں گے یہ تھی جانچنی سرٹیفکیٹ لینے کا طریقہ کار کیسے عدالت سے لیا جا سکتا ہے اس کے والے تھی یہ ویڈیو اپنا کھیا رکھی گا اور اس چینل کا بھی اب کھیا رکھی گا اللہ حافظ موسیقی